کسی کا باہ وہ جرد نہیں کر سکتا کہ آپ کے اوپر کوئی دنیا کا پورا طاقت اکٹا کر کے آپ کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرے گا یہ ایک ناچیز کا وعدہ ہے اور گرنگی ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانہوں سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کس ویڈیو میں انتہائی آسان اور انتہائی فاورفل اور انتہائی مضبوط عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اب بہت بائیوں اور بہت بہنوں کا شکواہ شکایت ہے گلہ ہے وہ کیا ہے ہمارے اوپر کسی نے سہر کیا ہے جادو کیا ہے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا ہمارا برشتوں میں کسی نے بندش کیا ہوا ہے ترہ ترہ کے سوالات آتے ہیں ہر ایک سوال کا جواب آج دینے جا رہا ہوں اور انتہائی مختصر عمل دینے جا رہا ہوں آپ کے نسلے سات نسلوں تک یہ اثر جائے گا اور سات نسلوں تک الحمدللہ وہ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اگر دعا میں یاد نہیں بھی رکھیں تو اللہ جل لشانہوں مجھے صنع دے گا اچھا میرے بھائیو اگر آپ کے اوپر سہر ہے جادو ہیں سفل علم ہے کال جادو ہیں جنات کا اثرات ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بچے نا فرمان ہیں یا آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کوئی مسئلہ ہے ان کو آپ حل کو کروانا چاہتے ہیں اور تحیات عمر بر تو یہ ویڈیو بہت ضروری ہے۔ دیکھ لیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کے ایک نہیں سنکڑو بار یہ ریکوست آیا ہے کہ ہمارا اوپر اگر کوئی جادو منتر کرتا ہے تو آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ان کے اوپر مرد جائیں تو میرے بھائیو وہ بھی عمل میں نے بتایا ہوا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس طرح گین آپ دیوار کو مارتے ہیں تو آپ ہی کے پاس آئے گا اگر آپ کے اوپر کوئی کچھ کرے گا تو وہ ان کے اوپر ہی پلٹ کر آئے گا عمل کیا ہیں ان کے اور بھی فوائد بتاتا ہوں لیکن آپ عمل سن لیں انتہائی آسان اور بہت ہی مختصر ہے یعنی عمل کون سا ہے عمل ہے چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے سکرن کے اوپر بھی میں لگا دیتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و ہوا علا کل شیئ قدیر بس یہ آپ لوگوں نے زہر نماز کے بعد صرف اور صرف ایک ہی تذبیح پڑھنی ہے اول اور آخر پانچ مرتبہ آپ دعود پڑھیں دعود ابراہیمی لیکن یہ اپنے زندگی کا معمول بنا لے جہاں پر جاؤ گے عزت پاؤ گے جو بھی آپ کے دل اور دماغ میں سوال آئے گا دعا آئے گی فل فور قبول ہوگی دنیا میں آپ رہتے ہوئے خوش ہوں گے جس طرح کے مچھلی اگر آپ پانی میں چھوڑتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوتی ہیں خورات بھی ان کو ملتا ہے سکون بھی ان کو ملتا ہے اتمنان لیکن جیسے آپ پانی سے ان کو نکالتے ہیں تو وہ بیچے بیقرار اور موت کی طرف ان کا سفر شروع ہوتا ہے مچھلی پانی کی بغیر زندہ نہیں رہتی اور انسان عمل کے بنا زندہ نہیں رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ذکر کرنے والے کے مثال ایسے ہیں کہ زندہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو ان کا مثال زندہ ہے اور نہ ذکر کرنے والے کے مثال مردے کا جس طرح کوئی آدمی مر رہو ہو اب ذکر میں کیا ہے ذکر میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل دعوت شریف دعوت ابراہیمی افضل ذکر قرآن مجید یعنی اللہ اور اس کا رسول ان کو یاد کرنا ذکر ہے ذکر کا معنی ہے کسی کو یاد کرنا اب اگر کوئی اندر آ جائے اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں ابھی آپ کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں تو میرے بائیو افضل ذکر وہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جائے تو یہ عمل آپ شروع کر لیں اجازت سب بائیو اور بہنوں کو ہے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور بھی ضرور کر لیں اور کمنٹ بھی کیا کریں جتنا یہ ویڈیو پہلے گا اتنا ہی آپ لوگوں کے لئے صدقت جاری ہوگا اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا لیکن آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ شیر کیا اور اس نے اپنے زندگی کا معمول بنا دیا تو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ عمل آپ کے لئے ہو رہا ہے ان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا لیکن ان میں کم ہی نہیں آئے گی اور اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا تو میرے بھائیو کسی کا باپ وہ جو رک نہیں کر سکتا کہ آپ کے اوپر کوئی دنیا کا پورا طاقت اکٹت کر کے آپ کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرے گا یہ ایک ناچیز کا وعدہ ہے اور گھرنگی ہے انشاءاللہ